ڈاکٹر طاہر احمان صاحب آج حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے آپ ہی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس کی ویکسین یا اس کی جو علاج کے لیے عدویات درکاروں اس پر کام کرے گی کچھ روشنی ڈالی گا کیا کام ہو سکتا ہے اس کے اوپر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کمیٹی بنائی ہے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں جو مختلف اقدام ہمیں کرنے ہیں اس کے اندر ایک جو اہم قدم ہیں وہ یہ کہ کچھ ایسے ڈرگز ہیں جن میں کچھ ایویڈنس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کچھ انٹی ملیریل کمپاؤنڈز ہیں کچھ انٹی بائیٹکز ہیں کہ وہ شاید کرونا وائرس کے اگینسٹ ایکٹیو ہوں جس میں ٹورو ہائیڈروکسی کوئنین ہیں اور ایزر فرمائسین ہیں اور ایک دو اور ڈرگز ہیں تو اس پر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور کچھ اور ادارے اور بہار یورپ کے کچھ اداروں کے ساتھ مل کر کلنیکل ٹرائلز ہمارے پیشنٹ پہ انڈر کنٹرول کنڈیشنز شروع کرنے کا ارادہ ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہوں گے تاکہ we must get solid properly conducted کلنیکل ٹرائلز تاکہ وہ ایویڈنس ہمیں scientifically verifiable ایویڈنس ہمارے سامنے آئے فرانس میں ہوئے ہیں اور کچھ اور جگہ پہ ہوئے ہیں لیکن ہماری population پہ بھی کرنا ضروری ہے تو ایک تو یہ قدم لیا گیا ہے دوسرا یہ کہ جو testing ہے اور بہت زیادہ testing کی ضرورت پڑھ رہی ہے اس کو expand کرنا ہے بہت تیزی سے تو جیسے انڈس hospital ہے وہاں پہ کوئی 800 test کی capacity تھی per day کیونکہ دو real time PCR machines تھیں ہم نے جو کراچی میں ادارہ ہے international center for chemical and biological sciences کراچی انیورسٹی میں اس سے چار PCR machines اور ان کو دیئے ہیں اور technicians دیئے ہیں جس کی اس کی capacity اب 2400 test کی ہو گئی ہے یعنی کہ تگنی ہو گئی ہے روزانہ کی اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دوسرے جہاں research centers ہیں وہ hospitals کے ساتھ مل کر اور یہ testing کی جو facilities زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ اس وقت سب سے بڑا challenge ہے کہ آپ جلد سے جلد test کریں اور test کے جو results ہیں اس کے وجہ سے آپ isolation میں پھر آپ کو مدد ملیں کہ کون لوگ infected ہیں کون نہیں ہیں